گورنر ہوس میں نئے وزیراعلا کے حلف کی تیارگیاں مکمل جیرمن سینٹ صادق سنجرانی حمزہ شہباز سے وزیراعلا پنجاب کا حلف لیں گے حلف پرداری تقریب میں وزیراعظم شہباز شریف کی آمد متوقع نائب صدر نو لیگ مریم نواز سمیر دیگر شخصیات شریک ہوں گی لاہور ہائی کورٹ نے صدر ممکت کو نومنطقہ وزیراعلا پنجاب سے حلف لینے کے لیے نمائندہ مقدر کرنے کا حکم دیا تھا پنجاب میں اقتدار کے منتقلی عثمان بزدار کی رخصت کا وقت تان پہنچا حمزہ شہباز کے حلف اٹھاتے ہی عثمان بزدار ایوان وزیراعلا سے کوچھ کر جائیں گے کنال روڑ واقعے سی این ویو کالونی میں قیام ہوگا چند روز رشتہ داروں کے گھر بھی ٹھائے پنجاب میں یہ تبدیلی کی لہر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو کام سے روک دیا گیا احمد عویز کسی عدالت میں پنجاب حکومت کی نمائندی نہیں کریں گے نئی حکومت نئی ایڈوکیٹ کا انتخاب کرے گی محکم قانون اور پارلیمانی امور کا مراسلہ جا گورنر پنجاب عمر سرفراز شیما کی طبیعت خراب حیزے اور بخار کی شکایت سروسیدہ سبتال میں زیر علاج سینیا ڈاکٹرز نے چیک اپ کے بعد دعائی حکومت کا مہنگائی کے ستائے شہنیوں کے لیے ریلیف رمضان بازاروں میں گھی پچاس روپے سستہ ملنا شروع چینی بھی مزید پانچ روپے سستی کر دی گئے سو روپے کمی کے بعد دس کلو آٹے کا تھیلہ چار سو روپے میں دستیاب ادھر اوپر مارکیٹ میں سبزیاں سرکاری ریٹ کے برقس مہنگی فروغ لیمون آٹھ سو روپے کلو تک جا پہنچے آلوک ٹیس کی وجہے چالیس روپے ٹوماٹر پچاس کی وجہے پینسٹھ روپے کلو میں فروغ مال روڈ کی تاریخی حیثیت بحال کرنے کا منصوبہ ارتفاع کا شکار محکمہ بلدیات کا دلکش لاہور منصوبہ تاحال شروع نہ ہو سکا منصوبہ وارڈ سٹی آتھارٹی کو بھیج دیا گیا وارڈ سٹی آتھارٹی منصوبے کا لیگل فریمورک تیار کرے گی منصوبے کے تحت مال روڈ کی عمارتوں کی تاریخی حیثیت بحال ہوگی شہراؤں کو خوبصورت بنانے کے لیے اقدمات بیس شہراؤں سے یہ تجاوزات ہٹائی جائیں گی زونل افسران نے ورکنگ پیپرز تیار کر لیا مرشن لی طلب لی سی اومر شیر چٹھا کا ایم سی ایل افسران کے ساتھ کوسٹر میں شہراؤں کا دورہ تجاوزات مین ہولڈ سٹی اپلائٹس ڈیم بیلٹ کی نشان دلی کی گئے پنجاب میں غیر یقینی کی صورتحال آتھارٹیز کمپنیز اور ایجنسیز کے تشکیل شدہ بورڈ غیر فعال ایل ڈی اے واسا پی اچ اے میں معاملات رکھ کے وائس چیرمن نیمال حق میمبر بارڈیز کے آنے کے باوجود کام صفر آمیر ریاض قریشی سادیا سحیر جانا کا کردار نہ ہونے کے برابر وائس چیرمن واسا انتیاز محمود کی سید بی جمہود کا شکا جناز سروسیز حسبتال میں نئی ایمرجنسی کے منصوبے ٹھپ عثمان بزدار نے آخری دنوں میں نئی ایمرجنسی بلوگ اور جنرل حسبتال فیس ٹو کا افتتا کیا تھا افتتا کے بعد منصوبوں پر کوئی پیش رفت نہ ہو سکی اساتیزہ تبادلوں کے لیے رول گئی چھتیس ہزار نو سو ایکیس درخواست موصول صرف نو ہزارہ ساتیزہ تبادلہ کرانے میں کام جاب پندرہ ہزار ایک سو اٹھارہ درخواستے مسترج ایڈوکیشن آتھارٹیز نے تین ہزار درخواستوں کی تحال تصدیق نہ دی گیارہ ہزار ایڈوکیٹرز کے کانٹریکٹ میں توسیح کی تیارنی ایڈوکیشن آتھارٹی نے درخواستے طلب کر لی مذکور ایڈوکیٹرز کا کانٹریکٹ اکتیس مئی کو ختم ہو جائے گا ایڈوکیشن آتھارٹی نے ایڈوکیٹرز کو مستقل کرنے کی سمبی بھی وزیراعالہ کو نجوادی ادھر سکولوں میں لارڈ سکیل اسیسمنٹ کے لیے ترمیم چودہ دیٹھ شیٹ جاری انتظامات مکمل نہ ہونے پر ٹیسٹ ایک ہفتہ کے لیے ملتوی چوتھی پانچویں اور آٹھویں کی اسیسمنٹ چھبیس اپریل سے کی جائے گی سابق دور میں منفصند سیٹوں پر تاجونات پولیس افسران پریشان اگلے ہفتے سے پنجاب بھر میں بڑے پیمانے پر تکرورتباد سابق دور حکومت کے فیولٹ وزیراعالہ کے ذاتی سٹاپ افسران کو صوبہ بدر کیا جائے گا ڈی پیو اور آر پیوز کے بڑے پیمانے پر تکرورتباد بھر میں سابق دور میں دیگر صوبوں میں کیے گئے افسران کی واپسی شروع ہوگی آئی کورٹ اسٹیبلشمنٹ میں بڑے پیمانے پر افسران کے تبادلے گریڈ انیس کے انیس ڈیپٹی ریجسٹرارز کو تبدیل کر دیا گیا ڈیپٹی ریجسٹرار شوکت کا پرنسپل سیٹ پر پروکیورمنٹ بڑانچ تبادلہ دیا گیا ہے تو کنڈی کے منتظر محمد عاوید رفیقہ پرنسپل سیٹ پر سروسیز بڑانچ تبادلہ ڈیپٹی ریجسٹرار ماسوم عثمان کا کوپی اینڈ جوڈیشن بڑانچ اور ڈیپٹی ریجسٹرار محمد اسغر حیات کا پرنسپل سیٹ میں کرمینل بڑانچ تبادلہ کر دیا گیا ہے نئے تاینات ڈی ایس ریلوے لاہور حنیف گل نے چارج لے لیا ڈی ایس ریلوے لاہور کا ڈیویجنل افسران کے ساتھ انجلاس ٹرینوں کی روان کی بروقت ترکیاتی منصوبے مکمل کرنے تجابزات کے خلاف آپریشن تیز کرنے کی حگایت حکومت پنجاب نے تمام جیو آرز میں پراپرٹی مینجرز مقرر کر دیئے پراپرٹی مینجر جیو آر میں تجابزات صفائی کے ذمہ دار ہوں گے ینگ پی ایم ایس افسران کو پراپرٹی مینجرز تاگینات کیا گیا ہے پنجاب فود آثورٹی صحت دشمن اناصر کے خلاف متحرک مالون اور ایم ایم آلم روڈ پر واقعے بڑی فود چینز پر چھاپے سیکنڈ کپ کافی موکا کافی سازاش جبکہ گناشے اور شگاپ ریسٹورانٹس کی پروڈکشن بند کر دی گئے کیفے ایل ایم تو جبکہ میڈرین کیچن اور کیفے زوک اور سالٹ این پیپر کو بھاری جربانے کر دیئے گے ایک کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا ریسٹورانٹس کو ایکسپائر ایشیا کی موجودگی اور ناکی صفائی پر بند کیا گیا ہے عمرے کی آدائیگی کے لیے سعودی عرب جانا چاہتا ہوں آہچیما نے آشیانہ ریفرنس کے باعث بیرونے ملک جانے کے لیے دفاظ نائر کر دی احتساب عدالت نے دفاظ پر نیب کو پچیس اپریل کے لیے نوٹی سمجھانی کر دیا جال سازی سے بینکوں سے کروڑوں روپے کرز لینے کا کیس محمود انور زبیری نے عدالت کے روبرو اعتراف جرم کر لیا عدالت نے ملزم کو تیم سال قید ایک کروڑ شہتر لاکھ پچیس ہزار جرمانے کی سزا سنا دی ملزم کمرے عدالت سے گرفتار کیا گیا شریک ملزم عبد المتین کو جب ثابت نامنے پر بلی کر دیا گیا اتفاق شگر میلز کشمیر شگر میلز کے خلاف رہن شدہ جینی فروخت کرنے کا کیس عدالت نے مزید سمات ہائی کورٹ کے فیصلے تک روک دی کیس داخلے دفتر کر دیا گیا سولر سسٹم ٹھیک نہ لگانے تبدیل نہ کرنے پر حرجانے کا دعویٰ دائر الہادی الیکٹرونک حال روڈ کا مالک انیس مئی کو عدالت میں دھلپ عباد ممتاز نے چودہ لاکھ تیرہ ہزار روپے حرجانے کا دعویٰ دائر کی کاروبار میں سرمایہ کاری کا جہانسہ دے کر شہنیوں سے کروڑوں کا فراد ملزمہ سائمہ شاہد کی بریت کی دوخواست پر وقلہ کے دلائل عدالت نے مزید دلائل کے لیے سماعت اکیس مئی تک ملتوی کر دیں فیڈریشن چیمبر کا وفت ریجنل چیئرمن ندیم قریشی کی قیادت میں لندن روانہ وفت میں سابق سینئر نائب صدر فیڈریشن چیمبر خواجہ شازیب اکرم شاہد سلیم قریشی شریک سابق سینیٹر حاجی غلام علی احتشام الحق سابق سینیٹر زفر اقبال محمد علیمیہ بھی وفت میں شامل وفت لندن میں سابق وزیراعظم نواز شریف سے ملاقات کرے گا وفاقی وزیر تعلیم رانہ تنمیر حسین سے لیگی کارکنان کے ملاقات ڈاکٹر شیزرا منصف عبدالعوف آغالی پیر اشرف رسول حاجی احمد علی مغن ندیم ابواز کی شرکت اکمل شاہ جنیت مغل رانہ عبدالسطہ رانہ وسیم اتیا افتخار محمد محمود اختر دورایا شہباز اسگر اور دیگر بھی موجود ایم پی اے ملک وحید کا تاجپورا رمضان بازار کا دورہ سابق جیرمن لوسی ایک سو اٹھاون میاں شبیر حسین بھی ہمرا تھے لیگی رحمہوں نے رمضان بازار میں انتظامات کا جائزہ لیا پیاز کی خریداری کے لیے لمبی کتاریں ختم کرنے کے لیے پہلے سے ٹیکنگ کی ہدایت بینکاک جانے والے مسافروں کے لیے اچھی خبر تھائی لائنڈ حکومت کا ویکسین ٹیسٹ کی شرط ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا لاہور سے بینکاک جانے والے مسافروں کو کرونا ٹیسٹ کے بغیر سفر کی اجازت ہوگی اطلاق یکم مئی دوزار بائیس سے ہوگا بغیر کرونا ویکسین مسافر کو پانچ دن ہوتل میں کرنٹینہ رہنا ہوگا دس ہزار امریکی ڈالر تک ہیلتھ انچورنس کروانا ہوگی اور ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن سیکنڈری سید ممتاز شاہ ریٹائر ہوگے الویدائی تقریب میں ڈی او ملک احسان اور پرنسپل جانہ آتا محمد نے شرکت کی ایڈیشنل ڈی پی آئی مشتاق سیال سمیر سینئر اساتیزہ کی شرکت